question ہے ہمارے پاس how many different ways we can add 3, 5 and 7 keeping in view the position of the numbers stay same یعنی اگر ہم ان تینوں numbers کی position same رکھ لیں یعنی جیسے چلے اسی order میں لکھ لیتے ہیں 3 plus 5 plus 7 اب کتنے مختلف ways ہیں کہ ہم ان numbers کو add کر سکتے ہیں اب اگر میں اس کو copy کرلوں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں 3 اور 5 کو پہلے add کرلوں پھر جو جواب آئے اس میں میں 7 add کروں یا دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اب numbers کی position تو change نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے پہلے یہ 5 اور 7 کو add کرلوں پھر جو answer آئے اس میں 3 add کرلوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے کیا اس طرح کرنے سے جواب change ہوگا اب 3 plus 5 3 کو اگر آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ 5 کو ہم لے لیں تو 3 plus 2 یہ تو simple number ایسے directly add کر سکتے ہیں 5 plus 3 is 8 اور یہ آگیا 8 plus 7 جبکہ اس کو دیکھیں تو 7 کو آپ 5 plus اگر 2 brain میں break کرلیں تو 5 plus 5 10 plus 2 is 12 یہ آ جائے گا 12 یہاں پہ یہ آگیا 12 اب یہاں پہ ہے 3 plus 12 اور وہاں پہ ہے 8 plus 7 اب 8 plus 7 کیا ہوتا ہے 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 7 plus 1 brain میں اگر ہم کریں یا یوں کر لیں کہ اس کو لکھ لیں 5 plus 3 کیونکہ 5 والے numbers ہم easily deal کرتے ہیں 7 کو لکھ لیں 5 plus 2 تو یہ بن جائے گا 5 plus 5 10 plus 3 13 plus 2 15 تو اس کا جواب تو آ رہا ہے ہمارے پاس 15 جبکہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بن جائے گا 12 plus 3 کتنا ہو گیا یہ بھی 15 اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم numbers کی position fix کر دیں صرف ان کو add کرنے کے ways change کریں طریقے بدلیں یعنی ان کا ترتیب بدل دیں تو جو جواب ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا اس کا مطلب ہے whole numbers جو ہے وہ easily playable numbers ہیں یعنی آسانی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کہ آپ جس طرف سے مرضی add کرو آپ کے پاس جواب جو ہے اس پہ فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو property ہے جہاں پہ numbers کی position change نہیں ہوتی صرف ان کو add کرنے کا way change ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں associative law of addition اور یہ چونکہ ہم کس whole numbers کو ہی ابھی discuss کر رہے ہیں یعنی یہ ہمارے لئے real numbers میں بھی exist کرتی ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ہمارا جو continuity ہے چل رہی ہے وہ whole numbers کے ساتھ ہے تو with respect to whole numbers ہم بات کریں گے یہ law hold کرتا ہے